بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزامل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ جی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج آپ کے سامنے ایک وچھی لے کر آئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وچھی تا دکھا دیجئے گا جی یہ میں سرسی پاس کر لیتا ہوں آو جی آو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دارٹ صاحب ساری ڈیڈی وارٹس ایپ پہ اور یوٹیوب پہ فیس بک پہ ایک ہی بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ جامروں کو کھلا رکھا جائے تدارٹ صاحب نے اپنی وچھی لیڈی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ سیٹ اپ چھوٹا ہے یہاں پر جامروں کے لیے جگہ تھوڑی ہے اور انشاءاللہ حالعزیز یہ شفٹ کر رہے ہیں یہاں سے تو جب یہ شفٹ کر جائیں گے تو اس کو آزادی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دے رہی جائے گی اب یہ جی اس کی عمر ہے دو مہینے ہونی ہیں آج آپ ویڈیو بنا رہا ہوں آج چودہ تاریخ ہے چودہ جولائی اور اٹھارہ تاریخ کو یہ دو مہینے کی مکمل ہو جائے گی یہ میں دخانہ کیا چاہتا ہوں آپ کو بسیکلی یہ جو جامر ہے یہ اس میں پچاس فیصد بلڈ سائی وال کا ہے اور اس میں پچاس فیصد جو بلڈ ہے وہ ولیٹی گائے کا ہے تو میں پتانا یہ چاہتا ہوں کہ کس قسم کا جامر ہوگا جس میں آدھا بلڈ ولیٹی ہوگا اور آدھا بلڈ جو ہے آپ کا وہ سائی وال کا ہوگا بسیکلی ہوا یہ کہ جامر خرید کے دیا فارمر کو ایک جگہ سے ساڑھے چار لاکھ روڈے گا ولیٹی تھی وچھی اور ساڑھے ساتھ ماہ کی پریگنٹ تھی اب جس جگہ سے لے کر آئے جیسے اس گائے نے بچا دیا آگے سے یہ نگلایا اب نظر تو ہمیں آرہا ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ پیور نہیں ہے تو فارمر کو رابطہ کیا گیا جیسے یہ وچھی خریدی تھی انہوں نے کہا جی کہ باس جی سائی وال کا ٹیکہ رکھ ہو گیا تو ہمارے ہاں مومی طور پر ایسے لوگ کرتے ہیں جہاں پر گائے گبر نہ ہو رہی ہو تو وہاں پر بعض اوقات سائی وال کا ٹیکہ رکھ دیا جاتا ہے کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ فارمر کو بتایا تو یہ جاتا ہے کہ یہ ولیٹی ٹیکہ ہے لیکن نگل بیچ میں سے سائی وال کا آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیس ہوا ہے تو یہ گائے تھی اس کو لکھا تو ولیٹی ٹیکہ گیا تھا لیکن کچھ ہوا ہے ایسے کہ بیچ میں سے سائی وال کا بچہ نکلا ہے اب آپ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ خود ہی سمجھ لیں اچھ اب اس میں دیکھیں یہ بچھی جو ہے تقریباً ہو چکی دو مہینے کی ہو جائے گی چار دن تک اس وقت اس کا جو باڈی ویٹ ہے تقریباً آپ کہہ لیں کوئی ایک میرا محتاط اندازے کے مطابق کوئی پچپن سے ساٹھ کلو ہوگا جب یہ پیدا ہوئی ساٹھ کی لگا لیں ساٹھ یا پینسٹ ہوگا جب یہ پیدا ہوئی تھی تب اس کا باڈی ویٹ بہت تھوڑا تھا یہ بڑی کوئی بیس کلو کی ہوگی بڑی مشکل سے اب میں دیکھانا یہ چاہتا ہوں کون کون سے فیچر جو ہیں اس نے لیے ہے ماں سے اور کون کون سے چیزیں جو ہیں اس کو ملی ہیں اپنے باپ سے ماں کا جو رنگ ہے وہ فل ڈبا ہے دیکھانا ہی ہلکا سا یہ کھڑی گئی ہیں یہ ساری ڈبیاں ہی ہیں اجیدر کر لیں اب یہ ڈبیاں ہیں ساری فیچر چلا گیا ہے ماں پہ ولیتی پہ کہ اس کی بلکل کوہان صفر ہے اور صرف پچاس فیسر جو ہے اس میں سائی وال کا بلڈ ہے اور کوہان اس کی نیل ہو گئی ہے آپ دیکھ لیں بلکل بھی نہیں ہے دوسرے نمبر پہ دیکھیں یہ اوپر سے یہ جو ریڈ کی ہڈی ہے یہ دیکھئے گا یہ اوپر سے تقریبا سٹریٹ ہے تقریبا سیدھی ہے دو پوائنٹ ہو گیا عمومی طور پہ ہماری جو سائی وال کی جو گئیاں ہوتی ہیں وہ اوپر سے یہاں سیدھی ہونے کے بعد ایسے نیچے کو آتی ہیں یہ پچھلا حصہ ان کا نیچے ہوتا ہے یہ والی ہڈی اور یہ والی ہڈی یہ دو ہڈیاں یہ والی ہڈی اور یہ والی ہڈی یہ ان کی سیدھی نہیں ہوتی یہ ہڈی اگر ادھر ہے تو پرلی ہڈی ادھر ہوتی ہے اتنا فرق ہوتا ہے ایسی نیچے کو آتی ہے لیکن ان میں ولیتی گئیوں میں یہ ہٹیاں تقریباً زیادہ فرق پر نہیں ہوتی ان کی سلوپ کام ہوتی ہے دو پوائنٹ ہو گئے اچھا تیسرے نمبر پر کلر لے گی ہے یہ سائی وال پر تقریباً اچھا اگل آپ اس کی آنکھوں کا کلر دیکھیں اور اس کا جو مسئل جو ہے اس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں کی بولتے ہیں اردو سے اے نا کنوں نا کن دے اچھا یہ جو ہے یہ بھی بلیک ہے آنکھوں کے گرد ہلکے بھی بلیک ہیں نیچے ٹانگیں چیک کر لیں وہ جو اس کے کھوڑ رہے ہیں یہ سارے یہ بھی بلیک ہیں اور یہ دیکھیں یہ تو نہیں یہ چیک کریں یہ اس کی یہ بھی سائی وال کا فیچر ہے یہ چیز جو ہے یہ ساری کی ساری اس نے سائی وال سے اپنے ابا جی سے لئی ہے اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں جو اس نے اپنے فادر سے لئی ہے یہ اس کے کان چیک کریں یہ دیکھیں جناب یہ اس کے کان دیکھیں یہ اتنے بڑے کان ہے یہ ریکھیں تقریبا میرے ہاتھ سے تھوڑا سی چھوٹے ہیں ورنہ یہ بڑے لمبے لمبے کان ہے یہ ریکھیں اس کے موہ پہ رکھوں گا تو یہ کہاں تھا کہ اس کے کان آگئے ہیں ولیتی جو گائے ہیں نا جی جو ولیتی وچھی ہے اس کے کان بڑے نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے کپ نمائے کان ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا کان بڑا لمبا ہے ٹھیک ہے تو یہ فیچر جو ہے یہ لے گی ہے اپنے باپ سے تو سائی والد کے فیچر کون کون سے نظر آ رہے ہیں رنگ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے جی کان بڑے بڑے دیکھ لیں آنکھوں کا رنگ دیکھ لیں اور یہ موہ کے آگے جو مزل جس کو کہتے ہیں اس کا رنگ دیکھ لیں یہ تو نہیں دیکھ لیں نیچے جو اس کے یہ جو کھو رہے ہیں یہ بھی اس کے کالے ہیں اچھے کوئر چیز بخاتا ہوں یہ اس کی ذرا دم چیک کریں یہ بھی تھوڑا سی لمبی ہے یہ دیکھیں جی یہ نیچے گھوڑوں سے نیچے تک گئی ہے امومی طور پر جو ولیٹیو اچھی ہیں آپ دیکھیں گے ان کی دم یہاں پہ ہی ختم ہو جائے گی چھوٹی سی دم ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کی جو دم ہے وہ بھی کافی لمبی ہے اور یہ یہاں تک دم ہے یہ اتنے ہی بال آگے ٹھیک ہے اب یہ پیس جو ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اس کو گرمی شرمی کا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اور مجھے بزاتے خود ایسے پیس بڑے پساند ہیں یہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جب ہم کہتے ہیں انیمل سیلیکشن تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی فیل میں جاتے ہیں ہم وہ جامور سیلیکٹ کرتے ہیں جو جامور ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ اس طرح کے ملتے جلتے جامور اچھا پرفارم کرتے ہیں اسی سے ملتا جلتا ہم لے آتے ہیں تو اس قسم کی وچھیاں جو ہیں یہ اچھا پرفارم کرتی ہیں یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے تو مجھے امید یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ وچھی اچھا ایک اور فیچر میں بتا دوں یہ آپ بعد میں بات بھولنا جائے یہ دیکھیں جی یہ جھالڑ یہ دیولیب جیسے ہم کہتے ہیں یہ بھی ولیتی گائے کا فیچر نہیں ہے ولیتی گائیوں میں جھالڑ نہیں ہوتی یہ اس میں جھالڑ موجود ہے یہ دیکھیں یہ آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جھالڑ جو ہے اس میں موجود ہے اچھا مضبوطی جو ہے ساری سائی وال سے لے لی ہے اس نے مضبطی ساری سائی وال سے آگئی ہے اور جو دودھ ہے وہ دیفنیٹلی اس میں فریکشنز جو ہے دونوں سے ہی ہوگا مدر سے بھی ہوگا فادر سے بھی ہوگا تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ پہلے سوے میں پیک پروڈکشن چوبیس پچیس لٹر اس کو کرنی چاہیے اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس کو ساڑھے چار سے پانچ ہزار لٹر دودھ تو پہلے سوے میں دینا چاہیے اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ساڑھے چار سے پانچ ہزار لٹر دودھ جو ہے یہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے یاد رکھیں جب ہی میں کہوں نا ساڑھے چار سے پانچ ہزار لٹر دودھ ایک سوے کا تو سوے کا مطلب ہوتا ہے تین سو پانچ دن تو ہم تین سو پانچ دن کا دودھ ریکارڈ کرتے ہیں وہ سٹینڈرڈ ہے اب بعد وقت ہوتا ہے ایسے کہ جامور جلدی گربنٹ نہیں ہو پاتا تو وہ دودھ دیتا سوہ سال تو سوہ سال کا مطلب پاندرہ مہینے مطلب چار سو پچاس دن اب چار سو پچاس دن کی ایوریج اور ہوگی تین سو پانچ دن کی ایوریج اور ہوگی تو جامور آپ سے گربن ہو یا نہ ہو لیکن جو سٹینڈرڈ تین سو پانچ دن ہے اس میں دیکھ لیا جاتا کہ اس میں تین سو پانچ دنوں میں کتنا دودھ کیا ٹھیک ہے جی تو یہ بچھی آپ کے سامنے میں پیش کر دی ہے اچھا یہ کوئی اور چیز کھاتے ہیں آپ کو باتیں کھول جو گئی ہیں تو کھول کھول دیتے ہیں یہ جس کی پیچھے ولوہ چیک کریں بیٹے درہ اس پر سینڈ رہنے میں اسے کرنی چیز رہنے یہ آپ تھوڑا سا پوائنٹ ایک اور ہے جی ہاں جی پکڑ رہے ہیں اس کی ولوہ چیک کریں یہ جو پیشاوالی جگہ ہے یہ ولوہ جو ہے سائیوال کی کئی فیچر نہیں ہے سائیوال کی وجہوں کی ولوہ تھوڑی سی رنکلد ہوتی ہے یہ بلکل سافٹ ہے اور پلین ہے اب مجھے نہیں سمجھ جاری کہ میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں اللہ کا رہی سمجھ آگئی ہو آپ کو تو یہ سارے پوائنٹ جو ہیں اس میں آپ کو دیکھنے میں در آ رہے ہیں دوسرے نمبر پہ آج یہ کی ویڈیو میں ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک فارمر کے پاس تھے ہم انہوں نے بلائیا ہمیں ڈیری فارمنگ شروع کرنا چاہتے تھے میں ان کے پاس فارم پہ گیا تقریباً پندرہ کو مرلے کی جگہ تھی ان کے پاس اور اس پندرہ مرلے کی جگہ میں انہوں نے کوئی جانور رکھے تھے کوئی ساتھ آٹھ رکھے ہوئے تھے بلائی گائیاں تھیں بڑی بہتری قسم کی اور پچیس جانور ڈالنا چاہتے تھے تو یاد رکھے گا مجھے وہ پوچھ رہے تھے کہ دارڈ صاحب تیری فارمنگ جو ہے کہ یہ منافع بش کاروبار ہے کہ اس کو کرنا چاہیے تو آر بندہ کاروبار جب کرتا ہے پیسے لگاتا وہ پہلے یہی پوچھتا ہے کہ یہ کام کرنا بھی چاہیے اس میں ریٹرن ہے کیونکہ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے کی چیزیں گے اتنے کی پکے گے اتنے بچیں گے اور سال میں اتنے پیسے بچ گئے تو دس لاکھ لگا کے سال میں کتنے بچے بغیرہ بغیرہ تو اب ان کو میں نے تین چار چیزیں نے اسے شیئر کی میں نے کہا وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیری میں پیسے کبھانا چاہتے ہیں ڈیری میں چیزیں دینا چاہتے ہیں تو چار پانچ سوالوں کے جواب آپ نے خود سے پوچھ لینے اگر ان سوالوں کے جواب آپ دے سکتے ہیں تو ڈیری کا کام آپ نے کرنا ہے اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تو پھر یہ پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے نمبر ون جگہ ایسی ہونی چاہیے جو کہ ہوادار ہو چراؤں اطراف سے کھولی ہو شیٹ بنائے ہیں کھولی جگہ لیں جہاں پر چاروں طرح اطراف پر دیواریں نہ ہو تاکہ جاموروں کو ہر طرف سے ہواہ لگ سکے نمبر ون نمبر ٹو شیٹ بنائنا ہے آپ نے صحیح والا مرلہب جیسے اب یہ دیکھ لیں یہ پرانا ہے اس میں بھی ہم نے ٹائم پاس رینمنٹ کی ہوئی ہے اسی لئے یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ جامور تو اندھوں نے اچھے لیئے ہوئے لیکن جاموروں کے لئے یہاں پر صحیح ٹھیک نہیں ہے تو یہاں سے شیفٹنگ کرنے جا رہے ہیں دو باتیں ہوں گی ان کے لئے پروپر شیڈ ہونا چاہیے جہاں پر جامور اچھے طریقے سے رہے ہیں اور اچھے طرح پروفارم کر سکیں نمبر تین جاموروں کی خوراک خود بنانی بھائی جن ٹھیک ہے اور اس میں سائلج بھی خود بنانا ہے ونڈا بھی خود بنانا ہے وہ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں جاموروں کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر ٹھیک چلے تو اس کا حل یہ ہے کہ گھر کے سارے فیصلے آپ نے لےنے ہے ٹھیک ہے گھر کے سارے کام ہو آپ نے کرنے ہیں اگر آپ کے گھر کو آپ کے پڑوسی چلائیں سوال سنیہ گوھر سے آپ کے گھر کو اگر آپ کے پڑوسی چلائیں تو پھر آپ فیصلہ کریں خود سے پوچھیں کہ وہ گھر کتنا درست چلے گا تو اگر آپ اپنے گھر اچھے چلائیں چاہتے ہیں تو جو جاملوں کی خوراک ہے وہ بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کھلانا کیا اگر آپ مارکٹ سے چیزیں لے کے ڈالتے جائیں گے تو وہ آپ کو نہیں پتا وہ کیا ہے کیا نہیں ہے لوگوں کا اس وقت سب سے بڑا پرابلم دیری میں یہی ہے کہ اچھا ونڈا کیڑا ہے ہم لوگوں سے کہتے ہیں اچھا ونڈا وہ یہ بھائی جو آپ خود بنا لیں یا اگر آپ بہت ہی پرابلم ہے آپ کو نہیں بنا سکتے ہو تو آپ جو ونڈے والی کمپنیاں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں فارمولا اپنا دیں ان سے کہیں بھئی ہمیں بنا کے دے دیں اچھا اگلے نمبر پہ ان سے میں نے کہا جی کہ آپ نے تین دفعہ انویسمنٹ کرنی ہے یہ ایسی بات ہے جو لوگ آپ سے شیئر نہیں کریں گے یار اس نے تار سلاف کرنی نہیں پہلی میں کوئی ہک ہک تار ہے لوگ پہلی کہتے ہیں اس کی ہوایز ہی نہیں آتی اچھا اب بات دیں کہ آپ نے انویسمنٹ کرنی تین دفعہ پہلی انویسمنٹ آپ نے بیس جامور ڈالی ہے پھر اس کے سال بعد دوسری انویسمنٹ پھر سال بعد تین سی انویسمنٹ کیوں کرنی ہے آپ نے بیس جامور ڈالے سارے بچہ دے رہے ہیں آپ پرگننٹ کرتے ہیں آگے جا کے وہ خوشکونے پہ آ جاتے ہیں تو پھر اس سے نہ فارم کے خراجات پورے نہیں ہوتے جب یہ پہلی بیس جامور آگے جا کے گبن ہوگے خوشکونے لگے ہوں گے تب وہاں پہ ایک سیکنڈ لوٹ آپ نے ڈالی ہے تاکہ دودھ برابر رہے آپ کا پھر اس کے بعد آپ کو تین سی دفعہ پھر جامور ڈال لیں اگر پہلے آپ پچیس ڈال رہے ہو پھر اس کے بعد آپ نے بیس ڈال لیں اور پھر آپ نے اگلے سال بیس ڈال لیں اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آپ کے بعد چھوٹے بچے بھی ہوں گے فارم پہ آپ کے پاس وچھیاں بھی ہوں گی فارم پہ جو گبن ہونے کے لائک ہو گئی ہیں اور آپ کے پاس بچھیاں وہ بھی ہوں گی جو پریگنٹ ہو کے بچہ تینے کے پاس آگئی ہیں آپ کا یہ سرکل چلتا رہے گا پھر آپ کو باعث سے جامدہ خریدنے کے ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے سیٹ اپ نہیں بڑھانا تو یہ اگلی چیز ہوگی اور آخری بار سیونٹی فائی پرسنٹ دودھ آپ کو بیچنا ہوگا خود سے اور اگر آپ نے اصیر پر دودھ بیچ کے داؤٹر مزمبر سے پرافٹ لینا تو بھائی میرا آج چٹا کوران لنگا جواب ہے تو میں نہیں کر سکتا بھائی سیزی بات ہے جب تک آپ اپنی آئٹم کو اپنی مارکٹ چیز کو مارکٹ میں صحیح دام فروخت نہیں کرتے تب تک آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہے میں نے پیشے ایک ویڈیو لگائی تھی کہ ایک انڈسٹریل اسٹ ہیں جو فیٹننگ کا کام چھوڑنے جا رہے ہیں ان کی میں نے پوری فیزی بیلیٹی بنائے دکھائی تھی تو اس میں لوگ بتا رہے تھے کہ یار اس میں جامور مہنگے خریدے ہیں کچھ کہہ رہے تھے جامور جو ہیں سستے بیچے ہیں تو بات وہی ہے کہ ہر کاروبار کی ٹامزن کنڈیشنز ہیں اسی طرح اس کی دیری کی ٹامزن کنڈیشنز میں یہ ہے کہ بھائی اس پجتر فیصد دودھ اپنا خود بیچیں باقی بیس پچیس پرسنٹ نیسلے کو ڈال دیں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ناممکن ہو آپ کو مینت کرنی پڑتی ہے ہمارے ایک دوست ہے جی حشام صاحبہ قصو وال سے وہ کہاں بیٹھے دودھ بیچ رہے ہیں مینت کر رہے ہیں ہر چیز ممکن ہے جی مینت کرنے پڑتی ہے جب آپ مینت کریں گے اللہ کی ذات رس سے نکالی میں اللہ کی ذات ہے تو یہ چیزیں میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں آج کے لیے اتنا ہی اور ایک اور بات جاتے جاتے ہیں آپ سے شیئر کر دوں ہمارے ایک فارمر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ویڈیو میں آپ ضرور بتائیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بارکہ کا مفہوم ہے کہ صدقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کیا کریں میں نے مفتی صاحب سے اس کو کنفرم بھی کر لیا ہے تو آج کل چونکہ بیماری لمپی کی بہت چل رہی ہے صدقہ خیرات کریں صدقہ دیں اللہ کی راہ میں دیں انشاءاللہ العزیز یہ صدقہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذاتم صاحب پہ آسانی والا مولا فرمائے آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یار رکھیں پانچ وقت کی نماز عدا کریں السلام ہوئے